جو بات کہی تھی مشابہت کے حوالے سے کہ یہود و نصارہ کی مشابہت کرنا یہ بات جو ہے ہمیں ملاد میں نظر آتی ہے بعض ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ مشابہت اختیار کرنا یہود و نصارہ کی اس کی قطعنی اجازت نہیں جیسے حدیثِ من تشبہ بے قوم فہوا منہ کہ وہ انہی میں سے ہوگا مگر اگر آپ حدیثِ پاک کا متعارہ کریں خوز کے ساتھ تو صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ آقا علیہ السلام جب مدینہ شریف تشریف لائے تو آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ وہاں کے یہودی جو ہیں وہ دس محرم الحرام آشورہ کے دن کو روزہ رکھتے تھے آقا علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ ماہ حاضر یہ کیا ہے تم روزے کیوں رکھتے ہو انہوں نے اس پر کہا یہودیوں نے کہ ہم اس لئے روزہ رکھتے ہیں کہ اس دن ہمیں اللہ نے ہمارے عدووں سے ہماری دشمنوں سے ہمیں نجات دی بنی اسرائیل کو اللہ پاک نے فیرون سے نجات دی اس خوشی میں ہم آج کے دن کا روزہ رکھتے ہیں اب حضورہ علیہ السلام ان کی اس بات کو سن کر اس کو رد بھی فرما سکتے تھے فرما سکتے تھے ٹھیک ہے تمہارا عمل ہے تمہیں مبارک ہو ہم اس عمل کو نہیں اپنائیں گے چونکہ ورنہ تمہاری مشاہبت ہو جائے گی مگر آقا علیہ السلام نے یہ ہرگز نہیں فرمایا حضورہ علیہ السلام نے فرمایا نحن اولا بی موسیٰ منکم کہ اگر تم موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے انہوں نے آزادی دلوائی تھی اس وجہ سے اس دن روزہ رکھتے ہو تو یاد رکھو موسیٰ علیہ السلام ہم ان سے زیادہ قریب ہیں تو حضورہ علیہ السلام نے خود بھی اس دن کا آشورہ آقدون کا روزہ رکھا اور پھر اس کا حکم بھی حضورہ علیہ السلام نے دیا تو یہ جو ایک مغالطہ پہا جاتا ہے مسکنسپشن پائے جاتی ہے ہمارے اندر کہ مشابہت سے مراد ہر قسم کی مشابہت ہے نہیں مشابہت سے مراد وہ مشابہت ہے جو قرآن و حدیث سے کنٹرڈکٹ ہو قرآن و حدیث کے خلاف ہو پھر یہ سوال کہ حضورہ علیہ السلام کا ملاد منانا کہیں یہ دو تین سو سال سے تو ہی ہو رہا کہیں یہ فقط ہندوستان کے رہنے والے برہ سغیر پاکوہند کے رہنے والے تو نہیں کرتے اب اس سوال کا جواب ہے یہ ہرکس غلط ہے حضورہ علیہ السلام کی ولادت کی خوشی منانا اس بات کی ابتداء ہندوستان سے نہیں ہوئی اس بات کی ابتداء آج سے دو تین سو سال سے نہیں ہوئی بلکہ اس ملاد منانا ملاد کہتے ہیں ذکر کرنے کو ولادت کو منانا حضورہ علیہ السلام کی ولادت اس وقت سے اللہ پاک منا رہا ہے جس وقت حضور علیہ السلام کی ابھی ولادت ہوئی نہیں تھی قرآن فرماتا ہے اللہ میساق النبیین لما آتیتكم